مذہب پر یہ ہے کہ مذہب عصبیت پیدا کرتا ہے کیا کرتا عصبیت عصبیت کر دیتا ہے سارے مذہب قریبے تو وہ کہتا ہے کہ یہ انسانی معاشرے کے لیے مذہب چیز ہے کیونکہ قومیت نے عصبیت پیدا نہیں کرتا موقتی وہ مذہب ہے قومیت نے عصبیت پیدا نہیں کرتا کلچر بھی کرتا ہے ہاں تو پھر سب کچھ بٹا دیں کہتے ہیں کہ سب کو برا سمجھتی ہیں لوگ نہیں برا سمجھتے ہیں مگر شدت کے ساتھ چمتے ہوئے ہیں ہاں یہ ان میں ذمہ دار مذہب نہیں ہے ان سب عصبیتوں میں تو عصبیت انسان کی فطرت میں داخل ہے اگر اسے پوری طرح اس کی تعدیب کر کے اس کو صحیح رخ نہ عطا کریں تو عصبیت تو انسان کا پیشہ ہے روز مرہ کا کسی مذہب کو محتاج نہیں یہ عصبیت کے لئے یہ ساری عصبیتیں ثابت کرتی ہیں کہ کوئی مذہب اس قرض مذہب نہیں مذہب ہو یا نہ ہو انسان نے عصبیت دکھانی ہے عصبیت نہ ہوتی تو قبائل ہی نہ بنتے قوموں کا وجود نہ ہوتا مگر مذہب نے عصبیت کی تعدیب فرمائی ہے اور مذہب کی تعلیمات عصبیت کے خلاف جھنڈے بلند کرتی ہیں جب مذہب کی تعلیم کے اثر سے لوگ قومیں نکل کر اس عصبیت کے محور میں واپس سے لی جاتی ہیں کہ مذہب کی اہمیت نہیں رہتی اور اسم و رواج اور دنیاوی چیزوں کی اہمیت ہو جاتی ہے تو پھر مذہب کو عصبیت کا ذریعہ بنائی جاتا ہے نہ دوسرے پہلے نہیں مذہب کا عصبیت کا ذریعہ بننا تاریخی انبیاء کے شروع سے ثابت نہیں مذہب کی تاریخ کی بگری ہوئی حالت کے ساتھ اس کا تعلق ہے پس وہاں ذمہ دار وہی انسانی سرشت ہے جو ہر دوسری جگہ دکھائی دے رہی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کے باوجود انسان لازمان عصبیت میں مبتلا رہتا ہے یورپ کی پولٹکس ہو یا مشرق کی پولٹکس ہو افریقہ کی ہو یا امریکہ کی ہر جگہ عصبیت ہے کہاں نہیں ہے کس مذہب میں ان کو تعلیم سکھائی تھی جب سوار اٹھتے ہیں تو ان کا پہلے تذیعہ کھنا چاہیے دیکھیں دوسری کی کس طرف تک اس میں عصبیت ہے ایک اسلام ہے مثلا جس میں آج دیکھیں کتنی عصبیت داخل کر دی گئی ہے اور تیروریزم کے اسلام کے نام پر تیروریزم شروع ہو گیا اسلام کے نام پر دوسری قوموں کے مخالفتوں کی بقاعدہ درسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے اور اسلام یہ اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ کے متعلق لا چلقیتہ ملاقیتہ نہ وہ مشرق کہنا مغلیتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں ساری عصبیتوں کے میں پاؤں کے نیچے کو چل رہا ہوں حضرت عصبیتہ کے موقع پر اور نہ کوئی عرب کو عجم پر فضیلت ہے تو مذہب نوزمہ دار نہیں ہے مذہب نے تو ہمیشہ جہاد کیا ہے عصبیت کے خلاف بگرے ہوئے لوگ خواہ مذہب سے تعلق رکھیں یا غیر مذہب سے یا لا مذہب ہوں ان کی اندر عصبیت کے رجحانات ہیں جو سر اٹھاتے ہیں اور دنیا پر انتظام پڑھاتے ہیں تو یہ وقت ہو گیا اچھ رہا آگے ظہورے میں دیئے آخر زمانے موسیقی موسیقی موسیقی